مسجد کا لاؤڈ سپیکر چندہ کے لیے استعمال کرنا یہاں مہینے میں دو تین مرتبہ لوگ آتے ہیں اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے بچے بھوکے ہیں یا میرا مدرسہ ہے جس کے لیے چندہ دو تو کیا مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو چندہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں پرویز علی نواب شاہ سے دیکھیں کسی مدرسہ کے چندے کا اعلان یا مسجد کے لیے چندے کا اعلان یہ تو چونکہ ایک دینی ضرورت ہے تو مدرسہ اگر واقعی خابل اعتماد ہے اور صحیح جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کے چندے کا اعلان یا مسجد کے چندے کا اعلان مسجد کے سپیکر سے جائز ہے کیونکہ یہ دنیاوی کام نہیں ہے یہ آخر بھی کام ہے لیکن کسی کے اگر ذاتی ضرورت کے لیے چندے کا اعلان ہو رہا ہے تو اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے خود اعلان کرتا ہے کہ حضرات میں غریب آدمی ہوں مجھے چندہ دیں تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھیک مانگنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیز جو باہر گم ہوئی ہو اس کا مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا ہے حالانکہ وہ بھی کسی کی چیز ہے لیکن مسجد اس کام کے لیے بنی نہیں ہے تو لوگوں کی بنیادی ذاتی ضرورتوں کے لیے جو ان کی پرسنل ذاتی ضرورتیں ہیں اس کے لیے مسجد میں اعلان کرنا کہ وسیم بھائی کی بکری گم ہو گئی ہے گاؤں میں دہاتوں میں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے میرے گھر میں آٹا نہیں ہے تمام حضرات سے گزارش ہے تو یہ بھیک مانگنا مسجد کے اندر بھی جائز نہیں اور لارڈر سپیکر پہ مانگنا تو بالکل ہی ناجائز ہے اور زیادہ گناہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کہیں کوئی غریب مسکین لوگ ہوں تو مسجد کا امام یا کوئی بھی انتظامیاں ان کے لیے خود اعلان کر سکتے ہیں مساکین کے لیے چندہ کرنا یہ مسجد میں جائز ہے تو اعلان یوں ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ غریب مسکین لوگ ہیں جو واقعی غریب ہیں تو امام مسجد اعلان کر دے کہ بھئی ان کے لیے ہمیں صدقات و خیرات میں کچھ رقم چاہیے تو حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مدد کریں تو یہ جائز ہے تو خود اپنے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے اعلان کرنا جبکہ وہ واقعی مستحق بھی ہو یہ اس کی اجازت ہے